اب تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کتاب کی تعلیم جس کی تعلیم حاصل کرنا آج کے دور میں مسلمان کمپل سری سمجھ تاہی نہیں ہے سب سیکھے گا اور سب سکھائے گا سوائی قرآن کے اور حضور نے انقلاب پیدا کیا کتاب کی تعلیم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کیا اور اچھے انسان تیار فرمائے حکمت سے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی حکمت سے مراد جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی نے لیا ہے کہ حکمت سے مراد سنتیں کیونکہ مجھے اور آپ کو حضور مفقر اسلام کا خطاب ابھی سننا ہے میں جلدی سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے انسان تیار فرمائے اور انقلاب پیدا فرمائے دیا تو اب صحابہ کی سوچ بھی کیا تھی کہ ہمیں سب سے اچھے انسان جو ہے وہی لگتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں امام بخاری علی رحمہ نے تاریخ سغیر کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے تو ایک صاحب کھڑے ہوڑے ارس کرتے ہیں امیر المؤمنین میری تمنہ یہ ہے کہ اللہ مجھے خوب دولت دے اتنی دے کہ میرا گھر دولت سے بھر جائے اور میں اسے راہ خدا میں قرمان کروں پھر فاروق عاظم نے دوسرے پر توجہ فرمائی اور فرمایت بھی اور ہے جو اپنی تمنہ بیان کرے تو ایک اور صاحب کھڑے ہوڑے ارس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر جتنا میرا گھر جتنا بڑا ہے اتنا مجھے ضرور جواہی رتا فرمائے میں اسے اللہ کے نام پہ خرج کر دوں یہ میری تمنہ ہے اب تیسرے سے آپ نے فرمایا کوئی اور بھی ہے جو اپنی تمنہ بیان کرے دیکھتیس سے صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اگر قدرت میرے گھر بھر جتنا مجھے سونا آتا فرمائے تو میری تمنہ ہے میں اسے راہ خدا میں قربان کر دوں فاروق عاظم نے تینوں کی بات سن لی تو ایک چوتھے کھڑے ہوئے کہ امیر المؤمنین آپ کی تمنہ کیا ہے قربان جائے سوچ لیں امیر المؤمنین آپ کی تمنہ کیا ہے تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری تمنہ یہ ہے کہ میرے پاس ابو عبیدہ ابن جرہ معاذ ابن جبل اور حزیفہ ابن یمان جیسے لوگ میرے پاس موجود ہوں جن کو میں لوگوں کے گھروں میں بھیج کر مصطفیٰ کے دین کو پھیلانا شروع کر دیں سوچی آپ ان تینوں کا تذکرہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ المولا تمہارک و تعالی عنہ نے فرمایا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے امین الامہ کوئی ان کے پاس کتنی ہی امانت رکھ دے جان چلی گئے گی لیکن امانت میں کبھی خیانت نہیں ہوگی رسول آزم نے انہیں اس طریقے سے ارشاد موسیقی